السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر مام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ٹرینڈنگ مارکٹ فرینڈ جب بھی آپ ٹرینڈ کرتے ہو تو آپ کو دو طرح کی مین مارکٹ ملتی ہے جہاں پہ آپ نے ٹرینڈ کرنی ہوتی ہے تو ایک جو ہے وہ اپ ٹرینڈ ہے اور دوسرا ڈاون ٹرینڈ ہے اور تیسری ہوتی ہے سائیڈوے میں آپ نے اپنی ٹرینڈ کو نہیں کر رہا ہوتا تو چلے فرینڈ اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈنگ مارکٹ میں بیسیکلی ایک ہی ڈریکشن میں مارکٹ چلتی ہے چاہے وہ بیریش میں ہو چاہے وہ گولش میں ہو اور سائیڈوے مارکٹ میں ایک ڈریکشن میں مارکٹ نہیں چلتی بلکہ ایک ہی جگہ تھوڑی سی جگہ پہ مارکٹ مومنٹ کرتی ہے جہاں جہاں بھی آپ نے ٹرینڈ نہیں کرنی ہوتی وائٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سائیڈوے مارکٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ پروفٹ کے چانسز کم ہوتے ہیں لاؤس کے زیادہ ہوتے ہیں فرینڈ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بلکہ مارکٹ ہے تو ہمیں کس طریقے سے ٹرینڈ لینی ہوتی ہے اور کہاں سے ٹرینڈ لینگی نیچے والی جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ لائن ہے جیسے مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کرتی ہے یہاں سے اپنی مٹی ٹائم ٹرینڈ کو لے سکتے ہو فرینڈ تو اسی طرح اگر بلکہ مارکٹ ہے تو اوپر واری جو ٹرینڈ لائن ہے جو سمجھیں کہ آپ کی ریزنسنس کا کام کر رہی ہوتی ہے جیسے بھی مارکٹ اس کو ری ٹیسٹ کرے تو آپ مٹی ٹائم ٹرینڈ لے سکتے ہو یہاں پہ چارٹ بھی آپ کے سامنے مجود ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن ڈراؤ کی ہے اس ٹرینڈ لائن کو جیسے مارکٹ ری ٹیسٹ کرتی ہے جہاں آپ کو ایک اچھا پیٹرن ملتا ہے آپ ٹرینڈ لے سکتے ہو لیکن ریورس ٹرینڈ آپ نے نہیں لینی کیونکہ ایک ہی ڈریکشن میں مارکٹ چل رہی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی بیرش مارکٹ ہے میرش مارکٹ میں آپ دیکھ رہے ہو جہاں جہاں پوائنٹ کو ہم نے لگایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ایرو کا نشان ہے وہاں وہاں پہ آپ اپنی ٹرینڈ لے سکتے ہو اور ملٹی ٹرینڈ لے سکتے ہو جو پریڈیس ٹرینڈ ہوتی ہے آپ اس کو دوسری کرنے سے پہلے اس کو زیرو کر دیں تاکہ وہ آپ کی جو ٹرینڈ ہے بلکل یعنی کہہ لیں کہ زیرو کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹاپ لاؤس بلکل زیرو پوائنٹ پہ آ جائے گا اور آپ کو کسی قسم کا لاؤس ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا جب اگر مارکیٹ کسی وجہ سے ورس بھی ہوتی ہے تو چلے فرینڈ اس کو ابھی چارٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جی فرینڈ تو ابھی لائیو چارٹ پر ہیں ہم ایم ٹی فور کے اوپر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو چارٹ ہم نے اویل ہے وہ ہے پونڈ ورسس ڈالر ہے اور ڈیلی کا ٹائم فریم ہم نے لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ٹائم فریم پہ یہاں پہ مارکیٹ کے لاؤنگ ٹرم سے آپ کو بیریش میں نظر آ رہی ہے ایک سے زیادہ دفعہ مارکیٹ نے یہاں پہ ری ٹیسٹ کیا ہے اس ایک ہی جگہ کو آپ کی ٹرینڈ لائن کو تو فرینڈ جیسے اس طرح کی مارکیٹ آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ ایک ڈریکشن میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے یہاں سے آپ فرس کیا کہ جہاں سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ سیل کریں گے اور اس کے بعد اس کے لائن کو مارکیٹ دوبارہ ری ٹیسٹ کرتی ہے تو ادھر سے لے سکتے ہیں پھر دوبارہ ادھر سے لے سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے نیچے سے نہیں بیٹھنا یہاں سے آپ نے یہاں سے نہیں بیٹھنا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ آپ کی ٹرینڈ وائز چر رہی ہے اور ایک ڈریکشن میں چر رہی ہے سیلنگ میں جا رہی ہے اگر آپ لانگ ٹریڈر ہیں اگر آپ دے پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم فریم بھی دیکھنا ہوتا ہے چلے فرینڈ نیچٹ کو دوسرا پیر دیکھتے ہیں جی فرینڈ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو پیر ہے یورو ورسیز یو ایس ڈی ڈالر کا ہے اس کو بھی ہم اسی طریقے سے انیلسس کرتے ہیں کہ یہ ایسے پوائنٹہ مارکٹ یہاں سے کیا کر رہی ہے یہاں پہ آپ مارکٹ بولش میں چل رہی ہے اور جہاں جہاں سے آپ اپنی ٹریڈ لے سکتے ہو تو وہاں پہ آپ میں نے یہاں پہ یہ ایرو کے نشان میں یہاں پہ دے رہا ہوں یہاں سے آپ مارکٹ پہ اپنے اپنی جو ٹریڈ ہے ایک ہی ٹریڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ مارکٹ کی ڈریکش ٹرینڈ اس یور فرینڈ یعنی کہ آپ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ زیادہ لاؤس میں نہیں جاتے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ ٹریڈ کر رہے ہو تو آپ کو چھوٹا سا یہاں سٹاپ دینا ہے چھوٹے سٹاپ کے ساتھ یہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہو لیکن اگر رویس ٹریڈ کرتے ہو تو آپ وہاں پہ کون سا سٹاپ دے سکتے ہو وہاں پہ آپ کو کوئی اچھا سٹاپ کا پوائنٹ نہیں ملتا جس کی وجہ سے آپ اپنی ٹریڈ کو اوپن رہنے دیتے ہو اور وہ مارکٹ آ اوپر سے اوپر چلتے ہی چاہتی ہے اور آپ کی مرٹی ٹائم ٹریڈ جو ہے وہ اوپن کرتے جاتے ہو اور آپ کا کیا ہوتا ہے کلاس آپ کا بڑھتا رہتا ہے اور آپ کیونکہ آپ نے مرٹی ٹائم ٹریڈ جو ہے وہ اوپن کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو لاس ہے اور مرٹی ٹائم میں پلس ہو جاتا ہے اور آپ کا اکانٹ جو ہے ڈینجرس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے تو چلے فرینڈ کو نیکس پہ مزید دیکھتے ہیں جی فرینڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چارٹ ابھی موجود ہے وہ ہے گولڈ کا چارٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کافی دنوں سے بلکل اپ ٹرینڈ میں چر رہا ہے اور ہمارے بہت سے دوست جو ہے اس میں مزید گلتی سے گلتی کرتے جا رہے ہیں اور گلتی کیا کرتے جا رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مارکٹ بہت اوپر جا چکی ہے اور ابھی مارکٹ نیچے آنے والی ہے تو مارکٹ بیسیکلی کیا کر رہی ہے وہ ایک ایک ٹرینڈ میں بلہ چار رہی ہے اور رزانہ بیس پوائنٹ تیس پوائنٹ پینتیس پوائنٹ جو کم چلتا ہے وہ ڈیلی پیسٹ میں چار رہے ہیں اور لوگ بہت بورے طریقے سے یہاں سے فسے ہوئے ہیں اور اپنے لاس کر رہے ہیں تو کائنلی آپ تھوڑا سا پریز کریں آپ اپنے ٹرینڈ لائن لگائیں اور مارکٹ کا سب سے پہلے ٹرینڈ بلوم کریں کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جب بھی اپنے کوئی ٹرینڈ کرنی ہے پہلے ٹرینڈ کا انیلسلز کریں آپ ٹرینڈ کیوں کرنے جا رہے ہو اگر بائی کی کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے سیل کی کرنی ہے کیوں کرنی ہے اگر سائیڈ میں مارکٹ ہے تو آپ نے کیوں ٹرینڈ نہیں کرنی یہ تمام وہ پلیننگ ہے آپ نے جو پلیننگ پہلے کرنی ہے تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مارکٹ اب ٹرینڈ ہے اور یہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے تو آپ سیل نہیں کریں گے آپ بائی میں بیٹھیں گے اور چھوٹا سا سٹاپ دے کے بیٹھیں گے اور دوسری ٹرینڈ تب جا کے آپ اپن کریں گے جب پہلے والی ٹرینڈ کو آپ پلکل زیرو پوائنٹ پہ لے آئیں گے تاکہ آپ کو میکسیمم لاس نہ ہو اور یہ سٹاپ کے ساتھ کرنے ہیں سٹاپ کے ساتھ کریں گے تو آپ کا جو ریشو ہے رسک اور روارڈ کی ریشو ہے آپ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اکانٹ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی ڈینجرس پوزیشن نہیں ہوتی کوئی واسک کی پوزیشن میں نہیں چلتا لہٰذا آپ نے جب بھی ٹرینڈ کرنی ہے سب سے پہلے اس کی پلیننگ کریں اور جس ٹرینڈ میں مارکٹ چل رہی ہے ٹرینڈ وائی ٹریلیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ فرینڈ آج کی ہمارے پاس ایک سٹریٹیجی تھی جو موقع مناسبت کے لحاظ سے میں نے ڈسکس کی کی آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ ایک ہی ڈریکشن میں چل رہی اور لوگ بار بار ریورس ٹریڈ لے رہے ہیں تاکہ ابھی پتہ نہیں مارکٹ بہت تیزی کے ساتھ نیچے آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو رہا تو کرنے کے بعد جب آپ سمجھیں کہ آپ اس کو پچان کر چکے ہیں تب جا کے آپ ٹریٹنگ شروع کریں اور جو نئے دوست ہیں وہ لننے کے بغیر پریکٹس کے بغیر بلکل بھی ٹریڈ نہ کریں کیونکہ یہ ڈینجرس مارکٹ ہے تو فرینڈ یہاں پہ ہمارا ورسہ موجود ہے آپ کے ذن میں کوئی سوال آ رہا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک کپ دیجی یہاں پہ ہے اس کو لائک کیجے گا اور جو نئے دوست ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ فرینڈ جو ہم میند کے ساتھ آپ کے لئے ویڈیو فری ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تب پہنچے اور آپ کے اچھی مشہور سے ہم مزید اچھا کر سکیں بہت شکریہ اپنا بات کہہ رکھے گا نیکس ملاقات ہوگی ہے کہ نرٹ اپک کے ساتھ اب تک اللہ حافظ